اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلاة والصلاة المستقى وقوموا للہ قانتین محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً اور کھلے ہوا کرو اللہ کی سامنے عزیز بنے ہوئے سورہ بقرہ کی دو سو الکیس نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ بیان کیا گیا اس آیتِ قریمہ کے شانی نزول کے بارے میں مفسرین نے دکھا ہے کہ شروع میں مسلمان نمازوں میں بات کر لیا کرتے تھے شروع میں نمازوں میں مسلمان بات کر لیا کرتے تھے اور کوئی سلام کر لیا کرتا تھا کوئی آ کر کے پوچھ لیتا کون سی رکعت ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اب اس صحابی کے جل کے اندر مختلف قسم کے خیالات آنے لگے سلام کا جواب کیوں نہیں دیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے عشق اور محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا چیز بات یہ ناراض ہو گئے میرے کون سوبر جن کو تکلیف پہت گئی تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارگ ہوئے اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا نماز کے اندر بات چیز کرنا اللہ نے منع کر دیا کنکریوں سے کھیلنا اسی طریقے اس نمازوں میں حرکت کرنا یہ قانتین قانتین کے معنی ساکتین یعنی نماز کے اندر بلکل سکون کے ساتھ کھڑا ہونا بہت سارے لوگ چاہ کرتے نمازوں میں یوں یوں دالی خجلاتے رہتے بدل خجلاتے رہتے اس سے معلوم ہونا چاہیے عمل کثیر اگر ہو گیا اس سے نماز فاصل ہو جاتی ہے بار بار دالی کا خجلانا بار بار بدل کا خجلانا یہ سب کیا ہے مفسد سارات ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیچ کرمہ نازل فرما کر مسلمانوں کو اس بات کی تاقید کی کہ نماز کے اندر سکون کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے آجیزی کے ساتھ کھڑے ہو بات چیز بھی نہیں کرنا سلام بھی نہیں کرنا بدل کو بھی نہیں خجلانا نظمات کے جو آداب ہیں ان آداب کی رہائت کرتے ہوئے نماز کو آداء کرو چورانچہ اس آیچ کے نماز کا اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کی پابندی کرو خصوصا درمیانی نماز اس وقت میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ درمیانی نماز سے مراد کون چی نماز ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پنجگانہ نماز پنجگانہ اس کے آداب کے ساتھ اس کے واجبات کو پرائیس کو سنن و مستحبات کی رہائت کے ساتھ جو آدمی نماز پنجگانہ آداء کرے گا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی اس کے لئے حجت ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی اور جو آدمی نماز کی پابندی کا احتمام نہ کرے نماز نہ پڑھے قیامت کے دن اس کے لئے نہ تو نور ہوگا نہ تو حجت ہوگی اور نہ اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا اور اس کا حچ قیامت کے دن فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ نمرود کے ساتھ چداد کے ساتھ اور اسی طریقے عبیبی الخرق کے ساتھ اس کا حچڑ ہوگا جو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ عدالی کرے گا ایک صحابی جو نابینہ تھے انہوں نے آ کر کہا دی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینہ آجمی ہوں مسجد تک چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے کوہتارے والا کوئی نہیں یا رسول اللہ مجھ کو آپ اجازت دیجئے میں گھر کے اندر نماز ادا کر لیا کروں مسجد آنے میں مجھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے تو اجازت دے دی ٹھیک اچھی بات گھر میں پڑھ لو لیکن پھر ان کو بنایا اور بنا کر کے ان سے آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر تک ازان کی آواز جاتی یا نہیں جاتی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلکل میں ازان کی آواز سنتا ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرو تمہارے لئے یہ رخصت نہیں ہے اندازہ لگائیے وہ نابینا آدمی ہیں یا اور اس ریپیش کر رہا ہے یا رسول اللہ کوئی مجھ کو مسجد تک چھوڑنے والا نہیں لے جانے والا نہیں لانے والا نہیں یا رسول اللہ آپ مجھ کو کچھ خصوصی اجازت دیجئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر جائے یہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری طبیعت یہ چاہتی ہے میرا جل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زگاہ پر کسی آدمی کو نماز کے لیے یعنی امامت کے لیے متعیر کر دوں اور میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر عزر کے مسجد نماز پڑھنی کیلئے نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھ لیتے یہاں پر قابل ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں کو ذکر نہیں فرمایا جماعت چھوڑنے والوں کو ذکر فرما رہے وہ لوگ جو گھر میں بغیر عزر کے نماز پڑھتے اس کا ذکر فرما رہے اور آج تو ہمارا حال ہو گیا کہ نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اسی فیصد نبے فیصد لوگ آج بے نمازی ہیں اسی فیصد نبے فیصد آج لوگ بے نمازی ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز کا تو معصہ اللہ کیا کہنا نہ تو رکوع صحیح ہے نہ تو قیام صحیح ہے یہ تو ظاہر ہے نماز کا باکر میں تو کیا ہوگا اللہ کو معلوم ظاہر یہ ہے کہ نہ تو قیام صحیح نہ تو رکوع صحیح نہ تو صدہ صحیح اور اندر کی جو بات قرات کیا ہے دعا کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہچی جب قرات کر رہا کہچی دعایں پڑھ رہا اور صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے جب وہ سامنے آئے گا جب تو معلوم ہوگا لیکن ظاہری طور پر تو نماز کے اندر خشون نہیں ہے اور جو ہے صحیح رکو نہیں ہے صحیح سجدہ نہیں ہے صحیح قیام نہیں ہے نمازوں کا یہ ہارے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی وہی دوسرے بارے میں ہوگی بتائیے ایک گزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گا قبر میں نماز نہیں ہو تو میرا وقت کیسا گزرے گا کیا کہتے تھے جب میں قبر میں جاؤں گا میرا وقت کیسا گزرے گا کیسا وقت میں قبر میں گزرے گا بغیر نماز کے ان کو یہ پریشانی کی اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرائض واجبات سنن و مستحبات کی ریائت کرتے میں نماز پڑھنا مستحبات کیا ہے جب آدمی قیام کے اندر کھڑا ہو تو اس کے عادات کیا ہے کہ صدق جگہ پر اس کی نظر ہو اور صحیح طریقے سے ہاتھ باندھنا اسی طریقے جب رکو میں جائے تو پیروں پر نظر ہو صدق میں جائے تو اس کی ناک پر نظر ہو اسی طریقے تشعود میں بیٹھے تو اس کے اوپر نظر ہو یہ آداب ہے نماز کے نماز کے اندر جان پیدا کرنے کے یہ آداب ہیں اس کے بغیر نماز کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی ان آداب کی ریائت کر کے جو نماز پڑھے گا اس کی نمازی تحمیر ہوگی مکمل ہوگی اس کے بغیر نمازی اس کی مکمل نہیں ہوگی نماز ہو جائے ایک تو ہے دیکھیں جس میں ایک ہے روح ایک تو ہے جس میں اور ایک ہے روح ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ایک باطن ہوتا جس میں کیا ہے ہم کھڑے ہو گئے جیسی مرضی ہم نے کھڑے ہو کر کے کھجنا لیا داری کو کھجنا لیا پیروں کو ہاتھوں کو جسم کو کھجنا لیا اور رکو کر لیا سجدہ کر لیا یہ کیا ہے ظاہر ہے اس کی باطن کیا نماز کا باطن کیا صحیح طریقے سے کہاں پر نظر ہو کہاں پر جو ہے کس طریقے سے کہاں گئے تو کہاں پر نظر ہو کیسا شدہ ہو کیسا رکو ہو کتنی مرتبہ اس کی تصویات پڑی جائیں گی یہ ساری چیزیں کیا اس کی روح ہیں اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار جسم خالی ہو روح نہ ہو تو وہ جسم بیکار آدمی کی زندگی کے لیے روح کا ہونا بھی ضروری ہے جسم کا ہونا بھی ضروری ہے بغیر روح کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور بغیر جسم کے آدمی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہر چیز کے لیے ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن تو اس آیتے کریمہ کے اندر خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے کی تحقیق کی گئی کہ دیکھو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنا عادات کی ریاض کر کے واجبات اور فرائض کی ریاض کر کے نماز پڑھنا اچھی طریقے وضو کرنا نسواق کرنا نسواق کر کے جو وضو کی جائے وہ ستائیت گنا زیادہ بغیر نسواق کے نماز سے فضیلت رکھی ہے نسواق کر کے اور وضو کی طریقیت کرنا ہے تین تین بار ہاتھ دونا بسم اللہ پڑھنا پہرے گھٹوں کو دھونے یہ سب کیا ہے وضو کے عذاب ہے سنن ہیں ان عذاب کی ریاض کر کے وضو کرے پھر عذاب کی ریاض کر کے نماز عذاب کرے اس کی نماز کے اندر جان پیدا ہوگی روح پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا اس بات کا پابند کیا کہ تم نماز کے اندر نہ تو بات کرو نہ تو سلام کرو نہ تو سلام کا جواب دو نہ تو کنکریوں سے کھے دو نہ تو کپنوں سے کھے دو اس زمانے میں چونکہ مسجد ربعہ بھی کچی تھی مکی اور کنکر وغیرہ ہوتے تھے تو بات صحابی ایسا کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم ایسا کام مت کرنا کنکروں سے مت چھیننا کپنوں سے مت چھیننا اور جو ہے ادھر ادھر نگاہ مت کرنا ان چیزوں کی جس طرف دھیان دیکھنے کر پادا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ بیان جو کیا اسے پہرے اوپر کے آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے اولاد کے بارے میں میاں بی بی کے تعلقات کے بارے میں تلات کے بارے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو بیان کر دیا کیوں یہ اس لئے بات اللہ نے بیان فرما جی کہ دیکھو میاں بی بی کے چکر میں بچوں کی پروریش کے چکر میں کہیں تو اللہ کی آج سے غافر مت ہو جانا